موسیقی ہائی فرینڈز ویلکم ٹو می چینل نیش آلم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ فش فرائی کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت زبدس اور ٹیسٹ فل بنے گی کہ آپ ریسٹورینٹ کی فش کو بھول جائیں گے اور گھر میں ہی بنائیں گے اس فش کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیں آئیں اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں فش فرائی بنانے کے لئے میں نے یہاں مچھلی لے لی ہے جو کہ ایک کلو ہے آپ کو اسی بھی مچھلی لے سکتے ہیں اس میں میں نے ایک چمچ نمک لگا کے رکھا تھا پھر اچھے سے واش کر لیا ہے نمک لگا کے اسے دھونے سے اس کی سمیل دور ہو جاتی ہے اور یہ اچھی طرح ساپ بھی ہو جاتی ہے سب سے پہلے دو چمچ بھر کے لیمن جوز ڈالیں گے پھر ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون لال میش پاوڈر اور دو چمچ بھر کے ادرک لہسن کا پیس ڈال گے اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ مکس ہو گئی ہے اور آپ کور کر کے تیس منٹ ریسٹ پہ رکھ دیجئے تیس منٹ کے بعد میں تمام فش باؤل سے نکال لوں گی اور نیچے اس میں جو وارٹر نکلا ہے اسے ڈسکارٹ کر دیجئے اور پھر سے تمام فش ہم باؤل میں رکھیں گے اور اس پائچس شامل کر لیتے ہیں بھنا کٹا دھنیا ون ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ ون ٹی سپون بلیک پیپر یعنی کالی مرچو کا پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون شامل کریں حلدی لی ہے میں نے ہاف ٹی سپون روز ٹیٹ زیرا پاوڈر ون ٹی سپون ایٹ کریں گے اجوائن ہاف ٹی سپون اجوائن مچھلی میں بہت ہی اچھا فلیور دیتی ہے اب چاٹ مسالہ ڈال دیجئے ہاف ٹی سپون یہ دو چمچ املی کو میں نے گرم پانی میں بھگو کے رکھا تھا اس کے بیج ہٹا کے سارا پل پیس میں شامل کریں اور تمام اس پائسز کو مچھلی میں خوبچی طرح لگائیں اچھا مچھلی میں نمک احتیاط سے استعمال کریں کیونکہ میں نے نمک لگا کے واش کی تھی پھر نمک لیمو لگا کے بھی رکھا تھا تو مجھے ہلکا سا لگا کم ہے تو سپرنکل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دیکھ لیجیے گا تمام اس پائسز اس پہ لگا دیئے ہیں اور اب کور کر کے تیس منٹ ریسٹ پہ رکھ دیں تاکہ مسالہ جذب ہو جائے ایک باؤل میں ایک کپ بیسن لیا ہے اس میں کارٹر ٹیسپون نمک اور کارٹر ٹیسپون یلو فوٹ کلر ڈالیں گے اور اسے مکس کریں اب تمام فیش جو میں نے مسالہ لگا کے ریسٹ پہ رکھی تھی اس پہ یہ بیسن کا مکسر ڈالیں گے اور اچھی طرح ملائیں گے اب اسے فرائی کر لیتے ہیں اوائل کو میں نے گرم کرنے رکھ دیا تھا اس میں ایک ایک کر کے فیش کے پیس ڈال دیتے ہیں فیش کو کبھی بھی بہت تیز آج پہ نہیں ڈالنا ہے ورنہ یہ اوپر سے جل جائے گی چولہ میڈیم آج پہ ہو جب فیش ڈالیں تو اسے ابھی فوری طور پر ہلانا نہیں ہے دو منٹ ایسا ہی رہنے دیں پھر چولے کی آج میڈیم سے کم کر دیں اور اسے فرائی ہونے دیں تاکہ یہ اندر سے بھی پک جائے یہ تقریباً تین سے چار منٹ تک پکنے دیں پھر پلٹیں اور دوسری ساٹھ سے بھی تین سے چار منٹ تک فرائی کریں گے اوپر سے بھی گولڈن ہے اور اندر سے بھی پک گئی ہے دیکھیں کہ اچھا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اور یہ اچھی طرح کوک بھی ہو گئی ہے اسے نکال لیتے ہیں اور اب دوسرے پیسز فرائی کر لیتے ہیں میں نے تمام مچھلی کے پیسز فرائی کر لیا ہے اور اسے پلیٹ میں بھی رکھ دیا ہیں خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ بھی میری اس ریسپے سے فش فرائی کریں بہت مزیقی لگتی ہے اوپر سے چاٹ مسالہ اس پر انکل کر دیتے ہیں اور ہرہ دھنیا میری یہ ریسپے آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مجھے اجازت دیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی